ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ المسلم و من سلمن ناسو من لسانی ویدی مسلم وہ ہے یعنی ٹرو مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے لوگ محفوظ ہوں یہ بھی دیکھئے یہ ڈیلی کریکٹر کی بات ہے آپ سماج میں رہتے ہیں فیملی میں رہتے ہیں ہر وقت لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو کس احساس کے ساتھ رہنا ہے دنیا میں کس احساس کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ کو ہمیشہ آپ کو حابلس بن کر رہنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے ریوارڈ بھی لے گا وہ یہ ہے آپ اپنے زبان کو استعمال کریں تو یہ سوچ کر کے کہ مجھے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اپنے ہاتھ کو آپ استعمال کریں تو یہ سوچ کر کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں تو یہ ایک وہ لوگ ہیں جو اس دھیان کے بغیرے جیتے ہوں ان کے ہاتھ ادھر چلے ادھر چلے کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہوں وہ کیونکہ زبان جو ہے بلا کنٹرول چلتی ہو ایسے لوگ خدا کے نظر میں یعنی فیل ہو گئے ایسے لوگوں کو پراجاز نہیں ملے گی ایسے لوگوں کے لئے پیادائز نہیں ہے لیکن جو لوگ اس طرح رہے دنیا میں تو انہوں نے اپنے ہاتھ پر کنٹرول کیا اپنے پاؤں پر کنٹرول کیا اپنے زبان پر کنٹرول کیا تو وہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا سیلیکٹ کرے گا پیادائز کے لئے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پیادائز جو ہے وہ جگہ ہے جہاں لوگ پیس کے ساتھ رہیں گے کمپیشن کے ساتھ رہیں گے لب کے ساتھ رہیں گے دوسروں کے لئے ہارملس بن کر رہیں گے تو ظاہر ایک ایسی دنیا میں سیلیکٹ کس کو کیا جائے گا جنہوں کو جنہوں اس دنیا میں ایسے کاریکٹر کا اس کاریکٹر کے ساتھ رہے ہوں جنہوں نے پروف کیا ہو اس دنیا میں کہ وہ اس کاریکٹر کے ساتھ رہنے کے قابل ہیں تو یہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا خود اپنے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تب ہی تو ہم کو اچھی دنیا میں جگہ ملے گی پیادائز میں جگہ ملے گی وہ نہ ہمیں پیادائز میں جگہ ملے گی نہیں ہوا